کربلا کا خونی منظر حضرت امام حسین کی مکہ شریف سے روانگی ایک مرتبہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے مکہ کے سرکار مدینہ کے تازدارے دو عالم کے مختار جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلِ اصحاب پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ نابدن اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلیمیم حمد و صلات اور آیت کریمہ اور درود شریف کے پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے بعد ہم آپ حضرات کے سامنے پہلے ایک نظم کے چند اشار پیش کرتے ہیں انہیں بغیر سماعت فرائیں انہیں باغ اور سماعت فرمائیں جو جوہاں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے کھون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا کھون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا انسان کے لیے جہاں مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے من جانب اللہ ایسے حالات اور اسواب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکابٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے سیدو شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا عزل میں مقدر ہو چکا تھا ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے آنے کے بعد امام عالی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ ایراک جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسواب درست ہونے لگے جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا ایراک کی طرف جانا پسند نہ کیا ظلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیسی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم اور دینار کے بندے ہیں انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھولی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسو کی حکومت قائم ہے تو جان لی جیئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بھلا رہے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے جھٹلائیں گے اور آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے بلکہ حکومتیں وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی آپ کے سب سے بڑے دسمن ثابت ہوں گے حضرت امام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں دیکھئے کیا ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک میڑا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا تو میں وہاں میڑا نہیں بننا چاہتا اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس سفر سے روکنے کے لیے اسرار کیا اور کہا کہ آپ مسجدیں حرام میں رہیے اور آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں با خدا اگر میں حشرت العرض کے کسی سراخ میں بھی چھپوں گا تو وہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے غرص کی بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اسرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں مگر ان کی کوششکار آمد نہ ہوئی اور یہاں تک کی امام علی مقام تین زلحجہ ساٹھ ہزری کو اپنے اہلِ بیت موالی اور خدام کل بیاسی نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عیرہ کے لیے روانہ ہو گئے اس اصل میں یہ بھی تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزندک شائر سے آپ کی رستے میں ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بلکل غریب آگئے ہیں تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار گھر لیا جاتا حضرت کی اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایامِ حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ موظمہ سے کیوں نکل پڑے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام کے استرار کو قبول نہ فرمانے کا ثابت کیا تھا ظاہری وجہ تو یہی تھی جو حضرت امام نے فرزندک سے بیان فرمائی اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھیچے لیے جا رہی تھی آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں عشق کھیچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں کربلا جانے والے اہلِ بیت اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین صاحب زادے آپ کے ہمراہ تھے حضرت علی عوصت جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں یہ حضرت شہربانو کے بطن سے تھے اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور آپ بیمار تھے آپ کے دوسرے صاحب زادے علی اکبر تھے جو یالہ بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں ان کی عمر اٹھارہ برس تھی یہ کربلا میں شہید ہوئے امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں علی ایسغر کہتے ہیں ان کی والدہ قبیلہ بنی قضاء سے تھی یہ شرخوار بچے تھے آپ کی ایک صاحب زادی حضرت سقینہ بھی ہمراہ تھی جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر سات سال تھی ان کی والدہ عمر القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی قلب سے تھی ان کا عقد حضرت مسعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے ان کے ساتھ صرف آپ کی نسبت ہوئی تھی اعقد نہیں ہوا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں ایک شہربانو دوسری حضرت علی اسغر کی والدہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چاروں نوجوان صاحب زادے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے جو کی کربلا میں شہید ہوئے اور حضرت علی قرم اللہ تعالی وجہ القریم کے پانچ فرزند حضرت عباس بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عبداللہ بن علی حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے سب نے شہادت پائی اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے اور تین فرزند حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمن اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا حاضر ہو کر شہید ہوئے اور حضرت جعفر تیار کے دو پوتے حضرت محمد و حضرت عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں سائبہ زالغان اہل ویت میں سے کل سترہ حضرات امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت امام زین العابدین عمر بن حسن محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر سائب زادے قیدی بنائے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاقم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر کے باہر آکے آپ کو روکا اور چاہا کہ آپ واپس چلے جائیں حضرت امام نے واپس ہونے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مارپیٹ شروع ہوئی آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مضاہمت کو روکنے پر تیار تھے اس لئے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور کافلہ آگے روانہ ہو گیا جب آپ مقامیں صفحہ تک پہنچے تو فرزندک شائر سے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریاد فرمایا کہا کہ ان کے دل میں آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور اگر قضاء الائی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لئے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نسبت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرزندک سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد و آن رضی اللہ عنہ ہمار راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد اگرامی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا اس خط میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے اس لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی حلاقت اور آپ کے اہلِ بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ حلاق ہو گئے تو دنیا میں اندھیرہ چھا جائے گا آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں سفر میں جلدی نہ کیجئے اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں سائب زادوں کے ہاتھ و خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا اور حضرت کے اتمنان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یہیہ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے یہیہ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کیا ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے آپ عراق جانے پر اس قدر وزد کیوں ہیں یعنی کہ اس قدر کیوں جانا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے آپ نے اس خواب میں مجھے جو حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور ضرور پورا کروں گا چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے آپ نے فرمایا وہ خواب اب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا اور یہاں تک کی اپنے خدا سے جامل ہو چھوٹ جائے اگر دولت قونین تو کیا غم چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کی جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنے سائب ذاتگان اونو محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے دوست اس کا نیکسٹ پارٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بے لائکن دبا لیجئے جس سے کی آنے والے ویڈیو کا روڈیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے بہت ستا رہے